ہم بات کرتے ہیں وہی ہمیشہ جو میں بات کرتا ہوتا ہوں last but not the least یہ ہے پائسز پائسز کی ہم بات کرتے ہیں پائسز جس کو ہم ہوتھ ہوتھ بھی کہتے ہیں ہوتھ بھی کہتے ہیں دو مچھلیوں کا سائن ہے یہ زو جسدین ہے زو جسدین کا مطلب دو جسم دو جسم ہے دو باڈیز نظر آتی ہیں اس کے اندر دو مچھلیاں ہیں جو اس کے old astrology کی students ہیں وہ تو پڑھتے ہیں سیارہ مشتری کو اس کا حاکم جو اب جو astrology آگئی اس میں نیپچون کو اس کا حاکم سمجھا جاتا ہے اور ڈال اور ڈال سے نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں زیادہ تر جو پائسز ہیں یہ CH کے ساتھ جو ہے نام جیم یا جے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جو میرات اس کا جو ہے مقصوص دن ہے مشتری کا اور دن سارے میرے اللہ کے بہترین دن ہے اور تین نمبر ہے اس کا وہی جو مشتری کا نمبر ہوتا ہے اور نیلا یا سبز رنگ ہے زرد اقیق ہے زرد پکراج ہے پائسز کے لیے اور روبی جو ہے وہ بھی پینا جا سکتا ہے روبی بھی ایکولی گھٹ ہے روبی بہت اچھا ہے اس کو اگر آپ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں رائٹ ہینڈ کی انگیجمنٹ فنگر کے اندر تو بہت پوزیٹیو رہتا ہے جو میرات والے دن ہی کوشش کریں کہ اس کو خریدیں جو میرات والے دن ہی انگوٹھی بنوائیں اور جو میرات والے دن ہی اس کو پہنیں اور ٹائم رکھیں سورج نکلنے سے لے کر صبح گیارہ بجے تک کا ٹائم ہے اس کے درمیان اس کو پہن لیں تقدیر پہ ڈیریکٹ کوئی اثر نہیں ہے ان پتھروں کے پہننے کا ان میں شفاہ ہے اور شفاہ جب ہوتی ہے باڈی ٹھیک ہوتی ہے تو ذہن بھی ٹھیک ہوتا ہے ہیلڈی مائنٹ انہ ہیلڈی باڈی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اچھا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب جو ریالٹیز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں خاص طرح جو بزنس والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں بات کرتا ہوں کیونکہ جو ریالٹیز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں آپ کے سٹاف کی طرف سے ان کو دیکھیں اپنا انیلیسز کریں اور پھر کوئی ڈیسین لیں کوئی ایسا ڈیسین نہیں کرنا کہ جس سے کسی کو نقصان ہو تو اپنی جو انیلیٹیکل ایبیلٹیز ہیں ان کو اس ہفتے میں کام میں لے کے آئیں وقت اور یہ ہفتہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ساتھ دے گا اور بت اڈیسین کروائے گا ریلیٹڈ ٹو بزنس جو لوگ ملازمت پیشاں ہیں وہ بھی رپورٹس جو پیش کر رہے ہیں اپنے سینئرز کو وہ سوچ سمجھ کر ریلیٹ کر کے ریلیٹ کر کے دھیان سے احتیاط کے ساتھ پھر وہ پیش کریں اور جو سٹوڈنٹس ہیں پائسینز جو ہیں ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ ان کی محنت جو ہے وہ اس ہفتے میں رنگ لاتی بھی نظر آتی ہے اللہ کی بیربانی سے اور اوورال جو آپ کی طبیعت کا کیا کہنا چاہیے ٹیکسچر ہے وہ اچھا ہے یعنی پوزیٹیف رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو شریکہ کار ہیں آپ کے پارٹنرز ہیں کو ورکرز ہیں دوست ہیں احباب ہیں گھر والے ہیں اوورال آپ کے ساتھ بڑے پوزیٹیف طریقے سے پیش آئیں گے اس کا یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے بھی پوزیٹیف وائپس جو ہیں وہ ان کو جائیں گی اور ان ریاکشن آپ کو وہاں سے پوزیٹیفٹی ہی ملے گی صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو انیلیٹکل ایبیلیٹیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرنا ہے اللہ کی مہربانی سے اور پھر ڈیسیئنز رینے ہیں تو پھر چیزیں آپ کے حق میں ٹھیک رہیں گے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ویک آپ کی خاص طور پر انیلیٹکل اپروچ کو چیلنج کرنے کا ویک ہے تو آپ نے بہت دھیان سے ان چیزوں کو مینج کرنا دپریشن والے معاملات اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو ایوائٹ کریں مطلب ان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے اپنے پسند کے کھانے جو ہیں وہ بنائیں گے بناتے ہو نظر آتے ہیں دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو نظر آتے ہیں پلانز بن سکتے ہیں آپ کے اس ویک کے اندر اور شورٹ ٹریولز جو ہے اپنے سیٹی میں شاپنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ باہر کھانا کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں ہوتلنگ کہہ سکتے ہیں ڈائن آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ اوورال ویک جو ہے یہ ٹھیک ہے روپیہ پیسہ جو ہے اس کا جو انفلیکس ہے وہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے بزنس والے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر پوزیشن کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جو عزیزو اکرب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ آپ کے دیرینہ طور پر جو خراب ہوئے ریلیشنز ہیں وہ دوبارہ سے پیچ اپ ہوتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں کوئی دور سے کوئی ریلیٹیو آپ کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک عرصے سے آپ کا ریلیشن ختم ہوئے تھا اس ویک کے اندر بہت زیادہ پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے تو جناب یہ تو ہو گیا آپ کا ویک اب آپ کے لئے صدقات جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے چنے کی دال اس کے علاوہ شکر سرک کپڑا اور پھر آپ کر سکتے ہیں نمک دے سکتے ہیں پھر نکت رقم دے سکتے ہیں بڑا گوشت دے سکتے ہیں زندہ جانور دے سکتے ہیں اور یہ اپنے کوئی مستحقین جو ہے آپ کے آس پاس ان کو دیکھیں تلاش کریں جو آپ کو ملتا ہے اس کو دے دیں اچھا جی پڑھنے کے لئے درود پاک سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا درود پاک جو ہے وہ کسرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں یا منعیم یا مغنی یہ آپ نے اس کی تسبیح جو ہے وہ کرنی ہے سو بار یا مغنی اور سو بار یا منعیم یہ آپ نے پڑھنا ہے اور ایک تسبیح وہ پڑھنے ایک تسبیح وہ پڑھنے اور اس کو پڑھئے آپ فجر کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں وہ دیکھیں پھر کس طریقے سے شامل حال آپ کے رہتی ہیں اور یہ ویک جو ہے آپ کا بڑے آسانی سے اللہ تعالیٰ گزروا دے گا انشاءاللہ لین جناب گپ شپ بھی ہو گئی ویک بھی ڈسکس ہو گیا اور اب جناب مجھے دیجئے اجازت اگر اللہ نے چاہا تو پھر نیکس ویک آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو دعاوں میں مجھے بھی آز رکھیں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ہے کہ میں اپنی درست کوشش کر رہا ہوں کہ کولیٹی کانٹنٹ میں آیا اب تک کنوے کروں پہنچاؤں اگر آپ کے دین میں بھی کوئی سیجیشن ہے تو کمنٹس کے اندر آئیں اور پلیز مجھے بتائیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کمنٹس میں آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہم سب کے لئے اپنی رحمتیں جو ہیں اس دین اور دنیا کے لئے وہ ہمیں عطا فرمائے تو اللہ حافظ